نمازگار آپ دیکھ رہے ہیں آج دک اور میں ہوں نشان چطرویدی شروعات کرتے ہیں ایک بڑی اچھی خبر سے اور خبر یہ ہے کہ مائیکل شوماکر کومہ سے باہر آگئے ہیں جاملے کے فارمولا ون ریسر اور ساتھ بار فارمولا ون ریسنگ چیمپئن مائیکل شوماکر کومہ سے باہر آگئے ہیں رفتار کا شہنشاہ موت کے موہ سے باہر آگیا ہے شوماکر کو اسپطال سے چھٹی مل گئی ہے چھے مہینے کے لمبے سنگھرش کے بعد شوماکر کومہ سے باہر آگئے ہیں انتیس دسمبر سے وہ اسپطال میں کومہ میں تھے فارمولا ون ریسر کو الویدہ کہہ چکے شوماکر کو اس کینگ کے دوران سر میں گمپیر چوٹ لگی تھی جس کے بعد سے وہ اسپطال میں بھرتی تھے دنیا بھر سے ان کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کی جا رہی تھی انتیس دسمبر کو ایک سکینگ کرتے وقت حادثہ ہوتا ہے اور مائیکل شوماکر کو برین انجری آتی ہے اس کے بعد سے لے کر ابھی تک وہ اسپطال میں ہی تھے چھے مہینے سے زندگی اور موت کے بیچ سنگھرش کر رہے تھے اور اب جا کر مائیکل شوماکر کو انٹینسیو کیئر یونیٹ یعنی آئی سی ایو سے باہر کر دیا گیا ہے اور وہ ریہابلیٹیشن سینٹر میں جا رہے ہیں حالانکہ پوری طرح سے ریکاور کرنے کی جو سمبھاونا ہے وہ کم بتائی جاتی ہیں لیکن یہ اچھی خبر ہے کہ مائیکل شوماکر اب اسپطال سے باہر آ کر ریہابلیٹیشن سینٹر میں جا رہے ہیں فرانس میں انتیس دسمبر کو سکینگ کے دوران ایک حادثہ ہوا تھا جس حادثے میں ان کو سر میں چوٹے آئیں تھیں دماغ میں انجری تھی اور اب سی ایچ یو گری نوبل اسپطال سے ان کو چھٹی مل گئی ہے اب ان کو ایک ریہابلیٹیشن سینٹر میں رکھا جائے گا انتیس دسمبر کی یہ گھٹنا ہے اور ان کے جنم دن سے ٹھیک پانچ دن پہلے یہ گھٹنا گھٹتی ہے تین جنوری کو مائیکل شوماکر کا جنم دن تھا نیا سال شروع ہونے سے ٹھیک دو دن پہلے اور ان کے جنم دن سے ٹھیک تین دن پہلے یہ گھٹنا گھٹتی ہے دو ہزار بارہ میں مائیکل شوماکر نے اپنے انیس سال کے کریئر کو ختم کیا ریسنگ کے اور پھر اس کے بعد یہ گھٹنا گھٹی دو ہزار تیرہ انتیس دسمبر کو